اسلام علیکم دوستو اپنے نئے بلوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے لگی ہوں جس کو کہتے ہیں محرن نسا ایک دفعہ تہران سے ایک کافلہ جو تھا وہ ہندوستان کی طرف جا رہا تن کی طرف جا رہا تھا اور وہ لوگ تہران کے حکمرانوں سے بڑے تنگ تھے اور ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کے حکمران شاید ہمیں کوئی بہتر سلوشن دیں گے یہ غیاس الدین کا خاندان تھا جو کہ کافلے کے ساتھ آ رہا تھا اور ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا تھا بہت کچھ تھا لیکن اس وقت یہ دو روٹی کو بھی ترس رہے تھے غیاس الدین کے تین بچے تھے ایک بیٹی تھی دو بیٹے تھے تو ایک دن وہ جب وہاں سے جا رہا تھا تو اس کی بی بی کیو کے حمل سے تھی ایک بچی کو اس نے جرم دیا بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اس بچی کو جو ہے وہ کیا کریں ہم تو پہلے ہی نہیں کھانا کھانے کے لئے ترس رہے تو انہوں نے پلان کیا کہ بچی کو وہاں چھوڑ دیتے بچی کا نام میرونیسا رکھا گیا تھا اور میرونیسا کا مطلب ہوتا ہے سورج کی عورت وہیں پہ اس کو چھوڑ دیا گیا پتھروں کے اندر اور وہ چلے گئے ایک اور کافلہ گزرا انہوں نے دیکھا کہ وہ بچی وہاں پہ موجود ہے اور انہوں نے وہاں سے اس بچی کو اٹھا لی تھوڑا سا وہ آگے گئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک اور جو ہے وہ لوگ پڑاؤ کر رہے تھے وہ بھی ان کو مل گئے اب ان کو ضرورت تھی کہ اس بچی کے دودھ کے لیے ایک آیا کی اور ایسا اتفاق ہوا کہ وہی عورت جو میرونیسا کی ماں تھی وہ اس کے آیا کے طور پر منتخب ہوئی اور وہ اپنی بچی کو دودھ پلانے لگی یعنی بچی اپنی ہی ماں کی گودنے پرورش مانے لگی جس شخص نے اس کو سہارہ دیا وہ شخص دربار میں بہت آتا تھا اکبر کا دور تھا اکبر آزم اور اکبر آزم کا صرف ایک بیٹا تھا اور اس بیٹے کا نام تھا سلیم سلیم جو ہے شہزادہ سلیم شہزادہ سلیم جو ہے وہ بہت دعاوں کے بعد شیخ سلیم چشتی کی دعاوں سے اس دنیا میں آیا تھا اور اکبر نے ننگے پاؤں جا کر جو ہے وہ اس کو حاصل کیا تھا دعائیں کرتا تھا جا کے مزار پہ سلیم ان کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا اور شیخو اس کا لقب تھا اس کو پیار سے کہا جاتا تھا لاہور کے قریبی ایک شہر ہے چھوٹا تھا جس کا نام ہے شیخو پورا وہ شیخو کے نام پہ ہی رکھا گیا اور اس کے اندر ایک ہے ہرن منار جو کہ سلیم کا ایک بہت ہی فیورٹ ہیرن تھا جو شکار میں کام آتا تھا اور اس وقت جو ہے وہ جب وہ ہرن مر گیا تو سلیم بہت دکھی ہوا اور اس نے اس کی یاد میں ایک اس کی قبر بنوائی اور وہ ہرن منار بنایا گیا شیخو پورا میں اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ سلیم بھی موجود ہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تیرہ چودہ سال کی ہو گئی مہر نسا اور ایک باغے دل پشا جس کو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ شالہ مار باغ تھا کچھ کا خیال ہے کہ جو لاہور کا گورنر ہاؤس ہے وہ تھا اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو یہ نور جو مہر نسا کے جو قبرستان ہے وہاں پر جو ایک باغت شادرہ کے اندر اس باغ کو کہتے ہیں باغت دلکشا کے اندر ایک میلا لگا اور وہ میلا جب لگتا تھا تو وہاں شاہی خاندان کے صرف لوگ آتے تھے مرد صرف شاہی خاندان کے آ سکتے تھے سلیم بھی آ گیا سلیم نے وہاں پر مہر نسا کو دیکھا کیونکہ تیرہ چودہ سال کی تھی سلیم بڑا آیاش بڑا لاپربا کبوتر باز ٹائپ آدمی تھا لادلا تھا بہت زیادہ شراب اور افیون بڑے شوق سے پیتا تھا تو اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے دو کبوتر جو تھے پکڑے ہوئے تھے اس نے مہر نسا کے ہاتھ میں پکڑا گیا اور آگے جا کے نے ایک اور کبوتر کو پکڑنے گیا ہے جب پکڑنے گیا ہے تو واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ مہر نسا کے ہاتھ میں اب کوئی کبوتر نہیں اس نے کہا کہ میں تمہیں ابھی دو کبوتر پکڑا کے گیا تھا ایک کبوتر کدر گیا تو اس نے کہا کہ دوسرا کبوتر جو ہے وہ اڑ گیا سلیم نے پوچھا کیسے تو مہر نسا نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس دوسرے کبوتر کو اڑا کے کہا ایسے تو سلیم اس ادا پہ قرمان ہو گیا اور محبت کرنے لگ گیا اور اب تین چار سال ان کا یہ معاشقہ چلتا رہا لیکن اکبر کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ ایک ملازم کی بیٹی جو ہے وہ اس کے گھر کی بہو بنے اس نے ایک ایرانی ترک نسل کا علی کلی خان جو ہے بلوایا اور اس سے مہر نسا کی شادی کر دی یوں وہ بنگال چلی گئی آگرے کو چھوڑ کے کیارہ سال تک جو ہے وہ مہر نسا وہاں پر رہی اور اس کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام تار لادلی بیگم اس کے بعد اس کی کوئی اولاد نہیں ہے سب سے جو بڑی اس کی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ دربار میں بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی پیچھے پوری وہ جگہ بنیوی تھی اور پردہ ہوتا تھا اور یہ وہاں بیٹھتی تھی ورنہ خواتین وہاں نہیں بیٹھتی تھی تو یہ بیٹھتی تھی تو جب بھی کوئی اس کو حکوم نامہ کر نہیں پسند آتا تھا ایسے کر کے بادشاہ کا بازو ہی لاتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کو بدل دو تو بادشاہ بدل دیتا تھا اتنی اس سے محبت کرتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم شیعہ ہو جاؤ بادشاہ نے کہا کہ مجھے نہ تم پہلے مجھ سے بحث کر کے مجھے تم قائل کرو تو اس نے ایک عالم تھا مجتحد تک قاضی نور اللہ اس کو تہران سے بلوایا وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے علماء جو تھے سنی علماء ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک مناظرہ کیا دربار میں اس کے مو سے بے اختیاری میں حضرت سلیم شیخ کے خلاف کوئی بات نکل گئی سلیم کو بہت غصہ آیا اس نے اسی وقت کا اس کی زبان گدی سے کھڑوا کے اور اس کی لاش کو کلے کے دروائے سے لٹکا دیا جائے نور جہاں نے عادت کے مطابق اس کو رکا ہاتھ ہلایا اور کہا کہ رک جاؤں تو آگے سے سلیم نے مڑ کے اس کو مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ جانباً دل دیا ہے لیکن ایمان نہیں بیچا اور اس کے بعد ساری دنیا نے دیکھا کہ نور اللہ کو ہانسی دے دی گئی اسی طرح اس کی لاش کو لٹکایا گیا ابھی تک اس کا وہاں پہ قبر موجود ہے اس سارے واقعے میں بھی جو سلیم تھا اس نے افیون کھائی لی تھی نشے میں وہ اور وقت رہتا تھا نور جہاں کو لہور سے بہت محبت نور جہاں کہتی تھی کہ مطلب لہور جو ہے وہ صرف ہانسے ہے میرے لیے یہ سب کچھ ہے میں بڑی ذاتی کی اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ سنہری مسجد اور مریم زمانی مسجد جبکہ شاہی مسجد ان سب کی بھی بڑی بے حرمتی کی ان کے سارے پتھر توڑ کے جو ہیں وہ جا کر آگرے کے گردوارے پہ لگوا دیئے جو کہ ایک بہت بڑی بے حرمتی تھی جبکہ لاشوں کی بڑی بے حرمتی کی اور سب سے زیادہ نور جہاں کی قبر کے ساتھ کیا ہے دو تابوت جو ہیں جو کہ نور جہاں کے اور ان کی بیٹی لادلی بیگم کے لٹکے ہوئے تھے ان کی مقبرے میں ان کو نکلوا کے اس میں سے نور جہاں کی ہڈیوں کو نکلوا کر دو سو سال بعد کتوں کے آگے ڈلوا دیا گیا میرا خیال میں نفرت کی اس سے بری مثال ہمیں آج تک نہیں ملے گی ناظرین ہمارے لئے صرف اور صرف عبرت کا مقام ہے کہ وہ عورت جو دنیا پہ راج کرتی تھی آج بغیر ہڈیوں کے ایک ایسی قبر میں موجود ہے جو بلکل پلین ہے کوئی قبر کا نشان بھی نہیں ہے تین طرف اس کی تین سرنگیں جاتی ہیں ایک دہلی کی طرف جاتی ہے ایک حرن منار کی طرف جاتی ہے جبکہ ایک سرنگ جو ہے جہنگیر کے مقبرے کی طرف جاتی ہے چار سال کے عرصے میں نور جہاں نے اس مقبرے کو بنوایا تھا خود بنوایا یہ لیکن اس کو پتا تھا شاید کہ میرے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے اور میرے مقبرے پہ شاید کوئی چراغ نہیں جلے گا کوئی بلبل نہیں آئے گا کوئی جگنوں نہیں ہوگا اسی لئے وہاں پر فارسی میں ایک شیر لکھا ہے جس کی عبارت کا مطلب ہے ہم غریبوں کے مزار پر نہ تو چراغ ہے نہ ہی پھول ہے نہ یہاں کوئی پروانہ ہے اور نہ ہی کوئی بلبل ہے نہ ہی کوئی چراغ لانے والا ہے نہ ہی کوئی چہچانے والا ہے اور نہ ہی کوئی رونک ہے اور میرے خالق میں یہ عبرت کا نشان ہے اگلے بلوگ تک کے لئے اپنی ہوسٹ آمنا حثمان کو دیجئے اجازت اللہ خانس